السلام علیکم and welcome to a brand new video کیسے ہیں بھائی آپ لوگ I hope آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت ہی اچھے سے خیال رکھ رہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کونسے پروفیشن ہیں یا وہ کونسی جوبز ہیں جس میں آتے ہی آپ کو ایسٹریلیا میں جوب مل جاتی ہے اور آپ کے اپنے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ رن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز اپنے ذہن میں یہ کلیر کر لیجئے آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا مقصد کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ فیکٹس بتانے ہیں اسٹریلیا کے بارے میں سب سے پہلی چیز آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ اسٹریلیا میں آنے کے ساتھ ہی آپ کو فیلڈ کی جوب تو نہیں ملنے والی تو کیونکہ بہت سارے لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم اسٹریلیا آئیں گے یہاں پہ لوگ کافی سکلز ایسی ہیں جن کے لوگ یہاں نہیں ملتے تو ہمیں جانے کے ساتھ ہی ہماری فیلڈ کی جوب مل جائے گی تو ایسا نہیں ہے اب آپ کو کرنا کیا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا آپ اپنی فیلڈ کی جوب اپلائی نہ کریں فیلڈ کی جوب ضرور اپلائی کریں لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ڈراؤ بیک یا تھوڑا سا یہاں پہ ڈیس اڈوانٹیج ہے کہ اسٹریلیا کے اندر لوکل ایکسپیرینس کو بہت زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا کہ میں نے آپ کو اس چیز کو لیتے ہوئے کافی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکیشن بھی کیا تھا تو اب زائر سی بات ہے جب کوئی یہاں آتا ہے اس نے یہاں جوب کی نہیں ہوتی تو اس کے پاس لوکل ایکسپیرینس ہوگا نہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کونسی جوب ہیں جن کو لیتے ہوئے آپ اپنے ایکسپینسیز بھی رن کر سکتے ہیں اور ویدین ام منس آپ کو وہ جوب آپ کو مل جاتی ہیں تو پہلی چیز جو کہ کی پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جس کنٹری سے بھی آتے ہیں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو آپ ریٹیل کا ایکسپیرینس لے کے آئیں آلدو آپ سوفر انجینئر ہوں آئی ٹی سے ہوں پلامر ہوں شیف ہوں یا کوئی بھی پروفیشن سے آپ بلونگ کرتے ہوں آپ تھوڑا بار ریٹیل کا ایکسپیرینس لے کے آئیں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے اوپر سوری یہاں اسٹیلیا میں بہت سارے مارٹ وغیرہ ہوتے ہیں جیسے پیٹرول پمپ کے ساتھ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹک شاپ ہوتی ہیں اور بہت سارے شاپنگ پلازا ہوتے ہیں جس میں بہت ساری شاپ ہوتی ہیں تو اس کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس آپ کو ہونا چاہیے اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کو فیلڈ کی جوپ نہیں ملتی ہے اور آپ کی سی وی کے اوپر ریٹیل کا ایکسپیرینس ہے تو آپ اپنی سی وی کو اس طرح سے موڈیفائی کر سکتا اچھا ہاں ایک کی پوائنٹ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اسٹیلیا کے اندر آپ کو یہ بہت سارے چیزیں جو میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو اسٹیلیا کے اندر جب آپ جوپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ہر جوپ کے حساب سے اپنی سی وی کو آلٹر کرنا پڑتا ہے یا موڈیفائی کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ان کے پاس ایک ہی سی وی کا ٹیمپلٹ ہوتا ہے جو پاکستان یا جس کنٹری سے بھی آئے ہیں وہ ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ ہر جوپ کے لیے فار ایکزامپل آپ ایزا سوفر انجینئر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی جو اسکلز پاکستان میں تھیں جو سی وی آپ نے بنایا تھا پاکستان میں وہ ہی آپ سی وی یہاں اسٹیلیا میں یوز کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو یہاں کے حساب سے سی وی فارمیٹ کرنا پڑتا ہے ہر جوپ کے حساب سے تو یہ کی پوائنٹ تھا اچھا بات آگئی ریٹیل کی تو جب آپ کے پاس ریٹیل ایکسپیئنس ہوگا آپ کے سی وی میں تو آپ کسی بھی مارٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر شپس میں جوپ ہوتی ہیں تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو ان جوپ کے ساتھ آپ کا جو لائف کا سٹینڈر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوگا وہ اتنا ہائی تو نہیں ہوگا بٹ دیکھیں اس میں اچھی بات ہی ہوگی کہ آپ کے ایکسپینسز چلتے رہیں گے پہلی جوپ میں نے آپ کو یہ بتا دی دوسری جوپ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ فوڈ ڈیلیوریز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے پاکستان میں فوڈ پانڈا وغیرہ دیکھا ہے تو آپ اپنا لائسنس جب یہاں لے کے آئیں گے تو وہ بہت جلدی کنورٹ ہوتا ہے آسٹریلین لائسنس میں اور اس کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ فوڈ ڈیلیوریز کر سکتے ہیں اور اس سے بھی ٹھیک تھاک بلکہ ریٹیل سے زیادہ جو فوڈ ڈیلیوریز کا بزنس ہے یا جوب ہے اس میں آپ کی اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کا مقصد کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ظاہر سی بات ہے I've been living here for four years so میرے پاس اب یہ کافی experience ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں لیکن پھر depend کرتا ہے آپ کی لگ کے اوپر یہ میرا پرسنل experience ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آنے کے ساتھ ہی آپ کو field کی job australia میں نہیں ملنے والی تو آپ کو یہ jobs آپ کے پاس اگر ہوں گی تو آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ آپ کے expenses کیسے چلیں گے یا آپ کو accommodation کیونکہ یہاں جو سب سے زیادہ آپ کا expense ہوتا ہے وہ accommodation میں ہوتا ہے اور transportation میں ہوتا ہے تو ان job کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتائی تھی ایک retail کی اور ایک جو food deliveries کی تھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو آپ کے expenses کی فکر نہیں ہوگی ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کو ایک peace of mind ہوگا آپ کو میں نے جو CV والا method بتایا آپ اپنی CV کو یہاں کی job کے ساتھ آپ سے alter کریں alter سے مراج یہ ہے جو چیزیں required ہیں اپنی CV میں وہ ڈال دیں اور website آپ کو پتائی seek.com.au ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے expense چل رہا ہوں گے تو آپ focus کر پائیں گے کہ آپ اپنی اور آپ کو ایک peace of mind ہوگا تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا message I hope آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ vlog پسند آیا تو میرے facebook page کو follow کیجئے اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو subscribe کیجئے thank you so much اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ